تو لاسٹ ٹائم ہم لوگ آ چکے تک گائز اس والے ورلڈ میں جو کی ہے ڈارک ورلڈ اور یہ ایکچولی میں گائز اس ڈارک گھوست کا ورلڈ ہے اگر تم لوگ نے ڈارک گھوست اپیسوڈ 3 نہیں دیکھا تو جا کر ضرور دیکھنے گائز اس کے اندر بھائی میں آ گیا تھا اس ورلڈ میں شنچن اور پینچن کی تلاش میں ہے ساتھ میں چوب کی بھی تلاش میں ہے لیکن یہاں پر پہنچنے کے بعد مطلب ملتے تو یہ چلے گئے بھائی میر کو سارے لیکن مجھے لگا تھا کہ سمپلی یہاں سے ہم لوگ بیٹھیں گے بھائی اور سب کے سب نکل لیں گے بعد میں یہاں پر پرابلمز آنی شروع ہو گئی کیونکہ جو ڈارک گھوست ہے گائز وہ لٹرلی میں اس ورلڈ میں ہمارے پیچھے پڑ گیا ہاتھ دھوکے وہ بھی اور اس ورلڈ سے نکل پانا ابھی next to impossible ہو چکا ہے کیونکہ جو پورٹل ہے اس کو اس نے دسٹرائی کر دیا ہے وہ جو ڈارک گھوست ہے اس نے پورٹل کو ہی پورا کا پورا ڈسٹرائی کر دیا ہے اور وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا تھا یار پاکہ ہم لوگوں نے اس سے اپنا پیچھا تو چھڑا لیا ہے لیکن ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے بھائی بہت زیادہ intense situation میں فس چکے ہم لوگ میرا سمپل سا پلان تھا اس ورلڈ میں آنے کا اس لئے میں نے بہت ساری guns اور یہ اپنی تگڑی سی ایک بہت ہی تگڑی گاڑی بنوائی تھی جس کا اندر weapons لگے ہوئے تھے میں نے سمپلی یہ سب کروایا تھا کہ بھائی اس گاڑی کو لے کر آوں گا اس پورٹل میں شنچین پینچر اور چاپ کو ڈھونڈوں گا ہم سارے بیٹھیں گے گاڑی میں اور واپس نکل لیں گے لاؤس سینٹوس پرابلم یہ ہو گئی کہ یہاں پر بھائی شنچین کے اوپر attack کر دیا تھا اس ڈار گھوست نے اور بڑی مشکل سے میں نے شنچین کو بچایا اس ڈار گھوست سے لیکن وہ ڈار گھوست ہمارے ہی پیچھے پڑ گیا میں نے اس کے اوپر کافی بار گاڑی بھی چڑھائی کافی بار ٹکر بھی ماری گاڑی سے لیکن بھائی اسے کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا اور بلکہ جب ہم لوگ پورٹل کے اندر جمپ لگانے والے تھے واپس لاؤس سینٹوس جانے کے لیے تب بھی اس نے آ کے بھائی ہمارا پورٹل اچھا ایڈیا دو بھے بھے کلو ہے کیا ایڈیا دو بھے بھیر کو خود سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا ہے ایک تو یہ جو جگہ ہے بھائی فل بھری پڑی ہے مطلب کہیں پہ ایک دھوپ والا موسم ہے دھوپ والا تو خیر کہیں پہ بھی میں نے بھی تک نہیں دیکھا ہاں ایک جگہ تھا ایک جگہ بلکل ایک دم ریڈ موسم ہے جہاں پر بہت دبا کے گرمی پڑ رہی ہے ایک طرف برف والا موسم ہے جہاں پہ دبا کے برف پڑ رہی ہے ایک یہ فاگ والا موسم دیکھو بھائی اس میں بہت زیادہ فاگ ہے ہر طرف کی کچھ بھی کلیرلی دیکھی نہیں رہا ہے پھر ایک موسم تھا جس میں گرین کلر کا وہ موسم تھا کافی عجیب سا وہ لگ رہا تھا بھائی ایسا لگ رہا تھا کسی ایلین ورلڈ میں آگئے ہیں پھر ایک موسم ہے یہاں پر جہاں پر بھائی میٹے اور شاور ہوتا ہے الگ الگ طریقے کے دنیا مہر کے ویدر سے یہاں پر اور حالت خراب ہو رہی ہے ایک ویدر سے دوسرے ویدر جانے میں اب مان لو اسی ورلڈ میں اسی والے ویدر کنڈیشن میں مان لو بھائی وہ پڑ جا ہمارے پیچھے ڈارک گوشت کہاں اسکیپ کرنے جاؤں گا میں کلیرلی کچھ بھی سامنے نظر ہی نہیں آ رہا پر جو بھی ہو بھائی ہمیں دماغ سے کام لینا پڑے گا اور کچھ بھی کر کے اس ورلڈ سے نکل کے جانا ہی ہوگا کیونکہ جندگی بھر بھائی اگر اسی ورلڈ میں فسے رہ گئے تو پھر تو مرنا تے بھائی وہ ڈارک گوشت یہاں سے نکلنے اگر دے گا نہیں تو ہم لوگ کبھی بھی نہیں بچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ڈارک گوشت کو چکمہ دے کے یہاں سے پورٹل بنا کے نکلنے کے بارے میں سوچنا ہے اور اس سے پہلے شنچین کو ہوش ملانا ہے کیسے آئے گا یہ ہوش میں یہ تو کچھ کلیرلی دیکھ نہیں رہا میں جا کہاں رہا ہوں مجھے تو یہی نہیں پتہ چل رہا ہے کون سا روڈ ہے کس روڈ کو فالو کرتے ہوئے میں کہاں پہاڑوں کی طرف جا رہا ہوں آئی ایف نو آئیڈیا ویسے گئے یہ جو ورلڈ ہے پلکل ہوگا ہوں لاؤس سینٹ آس جیسا ہی ہے لیکن سب کچھ الگ ہے لاؤس سینٹ آس سے ویدر دیکھو تم لوگ ایک بار تو آس سینٹ آس میں میں نے کبھی ایزا ویدر نہیں دیکھا لیکن یہاں دیکھو کیا یہ الگی ڈراما ہوگا پڑا اوہ نائس فائنلی ادھر ادھر موسم تھوڑا سا لگ ہے اوکے آئی ایف نو آئیڈیا بھائی کہاں آ چکے ہم لوگ بٹ روکو بھائی یہاں پر اپنی گاڑی کو روکتے ہیں اور دو منٹ روک کے سوچتے ہیں کہ آگے کرنا کیا ہے رالو بھی آس پاس وہ ڈار گھوش تو نہیں ہے نہیں نہیں ہے چلو بھائی کیا کرنا ہے پنچن اور چوب تم لوگ سوچو شن چین کو سب سے پہلے ہوش میں لانا ہے بتاؤ بھائی کیا کریں ارے یار تم سوچو نا میں کیا سوچو بھائی تم لوگ بھی ہیلپ کروا ہو بھائی بھائی ساب یار کلو ہے میں تو کہتا ہوں شن چین کے اوپر تھوڑا سا پانی وانی چھڑکتا ہے ہوش میں آ جائے گا یہ اچھا ہاں بھائی میرا تو یہ ہی مانگا ہے ارے ہاں یار میں بھی یہ ہی کہتا ہوں بھائی لیکن پانی کہاں ہیں یہاں پر چلو یار ڈھومتے ہیں مل جائے گا پانی یہی کہیں پانی ہے کیا بھائی سوکھی ہو اسی ندی تو ہے پانی کھٹا تو ہوگا ہی ہوگا اس ورلڈ میں پانی ہے کیا بھائی اور ادھر تو لگ رہا پورا پانی ہے شاید سے وہ مانچ لیارڈ ہے ہاں تو ادھر ایک پتلی سی ندی ہونی چاہیے جہاں پانی ہو سکتا ہے اگر یہ لاؤس ٹین ٹاوس کی ہو بہو کوپی ہے تو ایک سیکنڈ یہ گھوست نے بھائی یہ ڈارک ورلڈ بنایا کیسے ہوگا بھائی گھوست ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ڈارک گھوست ایک تو وہ بھائی انسانوں کو کھا جاتا ہے یہ بہت خدرناک پاور ہے اس کے پاس اگر صحیح ٹائم پہ ہم لوگ لاسٹ اپیسوڈ میں بھائی نہیں پہنسے تو وہ شنچن کو بھی کھائی جاتا تو ہماری ٹائمنگ ایک دم پرفیکٹ تھی اور شنچن کو ہم لوگ نے بچا لیا اوکے یہاں پر ایک سوکھی وزی ٹنل ہے آئی کس ادھر آگے ہمیں پانی ملنے کی چانسز ہے ییس گائز ادھر کیچڑ ہے ڈیفینیٹلی لگ رہا بھائی ہم لوگ گلت ڈیریکشن میں جا رہے ہیں مجھے بھی چوب بھائی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے اتنی دیر سے گاڑی چلا رہا ہوں بھی تک پانی مل جانا چیئے تھا نہیں ہے یار ادھر پانی نہیں ہے ہم چنچن کو ہوش میں کیسے لائیں گے پانی پانی ہے یہاں پہ تو چلو 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 گائز پانی مل گیا اوکے میں نے پانی چھڑکا ہے چنچن کے اوپر ہوش میں آنے کے کچھ آثار لگ نہیں رہے بھائی اس کے بھائی یار کلویا کیسے آئے گا یہ ہوش میں پتہ نہیں یار پانی چھڑک تو رہا ہوں میں پھر بھی نہیں آرہی ہوش میں پھر سے میں نے پانی چھڑکا ہے گائز اس کے اوپر نہیں آرہ بھائی یہ ہوش میں میر کو لگ رہا ہے بھائی اس کے انرجی ڈاؤن ہے یس گائز یہی بات ہو سکتی ہے تمہیں تو پتہ یہ بھائی یہ ڈارک ورڈ میں شنچن پینچن اور چھوپ کب کیا رکھے ہیں بھوک بھوک لگی ہوگی تمہیں یہ پینچن بھی بھوش ہی تھا آرے ہاں یار چھوپ بھی ایسی حالت بھوک تو لگی ہے بھائی میر کو لگ رہا گئی شنچن کو بھوک لگی ہوگی اسی وجہ سے بے ہوش ہو رکھا بھائی سب سے پہلے ہمیں کھانے کا جگار کرنا ہوگا لیکن اس ورلڈ میں دکان مجھے نہیں لگتا ہوگی کیونکہ یہاں پر ہمارے دکان ہو یا پھر نہ ہو بھائی کھانے کا جگار تو کرنا ہی پڑے گا کھانے کا تو جگار کرنا پڑے گا لیکن کیسے کوئی کوئی ذریعہ بھی تو ہونا چھئے فود کا کوئی سورس بھی تو ہونا چھئے ہی لیٹرلی میں در کچھ آئیڈیا نہیں آرہا ہے بندہ اکیلہ پورے کہ پورے اتنے بڑے ورل میں تو کیا کرے ہمارے علاوہ صرف یہاں پر ایک گھوشٹ بھٹک رہا ہے انسان تو کوئی ہے ہی نہیں اوکی یہ پھر سے کہاں گئے ارے یار وہ صاف جہاں پہ موسم تھا ہمیں واپس وہیں پر جانا چاہیے یہ دیکھ یہاں پر گھر ہے ہیلو کوئی ہے کیا اس گھر میں کہاں سے کوئی اس ڈارک ورل میں ہوگا بھائی دور دور تک کھانے کا جھگار دھکان سے تو ہوگا نہیں بٹ ویٹ ایک طریقہ ہے جہاں سے کھانے کا جھگار ہو سکتا ہے بھائی سب کھلو ہے کیا بھائی بتا ہمیں بھائی پیڑ کہاں ملے گا وہ بھی ایسے عجیب و غریب موسم میں کیسے ڈھون لیں ہم لوگ فل والا پیڑ ڈھون تو پڑے گا بھائی چو آپ یہ دیکھو گائز یہاں پر پیڑ تو ہے لیکن فل والا پیڑ نہیں ہے یہ فل والا سب سے پہلے پیڑ آئی ہے آئی ہے تو بس انداز چلا رہو بھائی ساف موسم آ بھی تو نی رائے روڈ بھی تو نہیں پتا کی روڈ جا رہے روڈ سیدھا بھی آگے سے کی نہیں موڑ رہے کی کھا ہے کیا بے کیوں ہے پر روٹ ووٹ کیا لکھا پڑا ہے لاؤ سین جنگل کی طرف ہی ملیں گے جنگل والے ایریا میں چلتے ہیں آرے یار یار نظر آ رہے ہیں فلو کا پیڑ نہیں دکھرا میرے کو فروٹ ٹری فروٹ ٹری ہیر نہیں بھائی کوئی فلو کا پیڑ نہیں بھائی یوگار کر بھائی آرے ہاں یار ڈھونو فلو کا پیڑ ڈھونو نا کوشش کر تو رہا بھائی اب بس اتنے میں وہ نہ جائے بھائی ڈھون تھا ڈھون تھا اوکی ادھر موسن ساف ہے ایس گائز ایک دم بیسٹ رات ہو گئی کیا پتا نہیں ادھر ادھر ہمیں فلو کا پیڑ definitely مل سکتا ہے آرے یار یہ سارے لوکل سے پیڑ ہیں آرے فروٹ ٹری ہے کیا اس ورلڈ میں کہیں نہیں ہے کہیں بھی کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی ایک فروٹ ٹری بھائی کیا ڈراما اتنے سارے پیڑ ہے لیکن ایک بھی فلو والا پیڑ نہیں سب ایسی نارمل سے پیڑ ہے بھائی دین میں سے فروٹ ٹری ہے ہی نہیں بھائی سوچ کھانے کھانے کا جگاڑ کر بھائی کیا جگاڑ کروں میرے کو نہیں سمجھ میں آرہا بھائی کچھ بھی کام ملے گا فروٹ ٹری ارے یار کام کرتے رہو ڈھومتے رہو کہیں نہ کہیں تو ملی جائے گا اسے شانتی سے کونے میں بیٹ تھوڑی نہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈھومتے ہیں اس hope میں کہ کہیں تو شاید ہمیں ایک فل کا پیڑ دکھ جائے ایک بھی پیڑ دکھ گیا بھائی اپنا کام ہو جائے پانی تو ہمیں مل گیا پانی میں پی بھی پانی پی پی بھوک لگی ہے اچھا ٹھیک ہے چلو گائز ڈھونتے آئی ہو کہیں نہ کہیں تو ہمیں ملی جائے گا اگر ہماری قسمت اچھی رہی تو بس تم لوگ جا کر اس والی ویڈیو کو لائک کرو گائز یس ویڈیو کو جا کرو تاکہ ہم لوگ اس ڈارک ورلڈ سے اس کو کتنے پیڑ کتنے بھائی کتنے پیڑ لیکن ایک بھی فروٹ ری نہیں ہے یہاں پر ایک تو ہوگا یہاں پر تو کچھ زیادہ ہی پیڑ رائز ملے گا نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں ملے کچھ بھی نکلتے آئے یہاں سے گاڑی کو ڈرائی کرتے کرتے کافی عجیب و غریب علاقے میں پہنچ گیا بھائی یہاں کا موسم دیکھو گرین ہے بٹ جیسا ہم لوگ نے گرین کلر کا موسم دیکھا تھا اس سے تھوڑا ڈیفرینٹ ہے ہاں اس سے کافی زیادہ ڈیفرینٹ ہے پیچن یہاں دے تجھے آرے ہاں یار اس سے کافی تلاش پوری ہو گئی ہو گئی بھائی ہو گئی یہ دیکھو آرے ہاں یار یہ کافی سارے پیڑ ہیں وہ بھی ایک دو نہیں ہے سیریس لی میں کافی سارے ہیں بھائی یہ دیکھو صدرے کا پیڑ ہے پتہ نہیں جس کا بھی پیڑ فل تو فل ہوتے ہیں لیکن یہ گرین کوئی بھروسہ نہیں بھائی اس موسم کا اور اس ڈارک ورلڈ کا بہت عجیب و غریب چیز ہیں یہاں پر میرے کو کیوں ایسا لگ رہا ہے یہ جہریلے ہیں مجھے بھی ڈر تو لگی رہا ہے گئی یہ گرین گرین سب کچھ دیکھ کے یہ دیکھو پانی تلک یہاں کیا کروں میں تو کہتا ہوں رسک لے لیتے ہم نے پاس اپنے آپشن بھی کیا ہے ہماری گاڑی بھی دیکھو بھائی کیسی گرین ہے مجھے لگ رہا ہے اس موسم میں ساری چیز گرین اپنے آپ ہو جاتے اب کون سی ہماری گاڑی جہریلی ہے یہ بھی صحیح بات بات تو صحیح کہہ رہا بھائی یہ مجھے لگ رہا ہے اس موسم میں ہر چیز گرین دیکھ لگ جاتی ہے ہماری گاڑی پوری گرین ہو چکی ہے جب کی وائٹ ینڈ لائٹ گرین کلر کی تھی گاڑی میں سے دھوان بھی آرہا چھوڑو او یہ فل مل گئے اور اور کتنے سارے پیڑ پہلے یہ تو دیکھو بھائی اور پانی بھی یہ پہ پانی بھی پیلیں گے فل بھکھا لیں گے یہاں پورا جوار ہوگی ہم نے لنج کا چلو ٹوٹ پڑتے ہیں چلو 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 یہ پیڑ گرانے کا پیڑ سے فل گرانے کا میرے پاس مست آئیڈیا ہماری گاڑی ہے کہ پیچھے والے حصے کو دیکھو تم لوگ ایسا ہے ٹکر مارنے والا ٹھیک ہے اس سے ہم لوگ پیچھے والے حصے کو ٹھوکیں گے اور دیکھو کتنے سارے پفل گر رہے ہیں یہ دیکھ رہو بھائی کتنے سارے سنترے گر رہے ہیں یہ لو بھائی آرہ رہے ہیں میں پہلے یہ ٹکر مار رہا تم لوگ فٹا فٹ سے اٹھا کے کھالو پھر میں کھالوں گا شنجان کو ہوش ملانے کی کوشش کریں کیا بھائی ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے بھائی جو بھی پورا ہارا دیکھ رہا اور میں بھی پورا ہارا دیکھنا ہو یار کیا سین ہے ریڈی ہو تم لوگ فل کھانے کے لیے ریڈی ریڈی یار ریڈی یلو بھائی یلو بھائی فٹا فٹ سے کھانا شروع کرو ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے فٹ 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 چلو 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 فٹ فٹ بہت 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 کلو تیسٹی لگ رہے یار کئی پیڑ ٹھوک رہا ہوں بس بس یار اب تم کھالو میرے لیے کون یہ فل لائے گا آتی گاڑی چلانی شاید یار کیا یہ سب سے الگ ایکسپیرینس ہے گھوشٹ ورلڈ میں فل کھانے کے لیے پیڑ ٹھوک اور اسی وقت فٹ فٹ سے فل اٹھا کے کھاؤ ورنہ فل گیا ہو جاتے ایسا کئی ہوتا ہے لیکن یہ گھوشٹ ورلڈ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں آرے کھاؤ یار اہا ٹھوک بھائی ٹھوک اور بہت بہت ہی زیادہ بڑیا نائس بس بس میرا ہو گیا اب ایک کام کرتے ہیں شن چین کو تھوڑے بہت روٹس آرے ٹھیک ہے یا نائس نائس بہت فل انس پیڑ پہ دیکھو تو پیڑ بھرا پڑا بھائی فل سے ایک نائس بہت ہی گوڑ نیوز ہے شن چن گھوش آ چکا شن چن بھائی پتہ بھی یہ کھا ہے آرے میں کون ہی ہر یہ یہ بھولی کون ہو آرے میں کہا ہو یہ کون سی دنیا ہے آرے حرام آسم کیوں ہے آرے تم کون ہو ہن آب سب کچھ بھولی ہے تو پاگل ہو گیا آرے نائے 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 آرہ جو دوسرے گرہ سے آئے 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 پورٹل کے بھول آئے 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 تیز فوڑ سے نکلے تم لوگ پِنچن کئی اور گرม چوف کئی اور گرم تو کئی اور گرم کر دیا تھا پہ بولنا نہیں ھیا کی نہیں کروکہ بھی نہیں کرنا مطلب تو ہمیں نہیں جانتا نہیں پنچنے کیا نہیں پنچنز نہیں روڑا نہیں پنچن کو بھی نہیں جانتا چوف کو بھی نہیں جانتا نہیں بھلکہ نہیںارا تو ٹھیک ہے بڑھ بھی چھوڑے. ہم لوگ چلتے ہیں چلتے ہیں یہاں ہاں ہے چلتے ہیں اس پرشاہ ا سے SE مجھے سب کچھ یاد ہے آہ بھائی نا لائن پہ میں تو مزاک کر رہا تھا خوش میں آتے ہی مزاک کرنا شروع بھائی ارے یار یہ بتاؤ ہم لوگ یہیں پر ابھی تک کیوں ہیں کیوں کی بھائی جو پورڈل تھا اس کو ڈسٹروئے کر دیا یار اس نے بھائی ڈار گھوشنے اور ہم لوگ یہیں پر فس کے رہ گئے ہیں ارے لیکن کیوں ڈسٹروئے کیا اس نے اب وہ تو وہی جانے بھائی ایکچولی میں میں بھی جانتا ہوں کیوں ڈسٹروئے کیا اس نے میں نے اسے بھائی پیڑ دیا اور بس گصہ ہو کے پرسنل دشمنی نکال رہا ہے بھائی وہ اپنی ارے لیکن اب ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے کیسے ہیں بھائی تو مل کے سوچنا ہے کب سے تو سارا ٹائم ویسٹ ہو گیا یار تیر کو ہوش میں ہی لانے میں تو تب سے بے ہوش پڑا ہے یار جب سے ملا ہے تیر کو ہوش میں لانے کے لئے تیرے اوپر پانی مارا تجھے پانی گندر دے مارا پھر بھی تجھے ہوش نہیں آیا پھر یہاں پر لگے جو یہ فل والے کھلا ہے پانی مارا پھلا ہے تب جا کے ابھی تو فائنلی ہوش میں آ چکا ہے ارے یار اب کرنا کیا ہے آگے بتا ہو کرنا کیا ہے کہ اب یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کیسے نکلیں گے پورٹل واپس کیسے ری بیلڈ کریں گے اور کیسے پورٹل کر کے کیسے واپس سے ریال ورلڈ میں جائیں گے اس ڈارک ورلڈ سے نکل کے اور اس ڈارک گوشت سے بچ کے کتنا سب کچھ بول دیا یار لیکن آئیڈیا نہیں آیا میرے پاس بلکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں آیا بھائی میرے پاس کوئی بھی آئیڈیا یہاں سے اتنا بھی آئیڈیا نہیں ہے میرے کو کی یہاں سے اب ہم کرنے کیا والے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونے والے ہیں ہمارا ارے تو پھر کیسے نکلیں گے یہاں سے پتہ نہیں بھائی تم لوگ سوچو مجھے آرے یہ تھوڑی نیند کھا پی کے میں چلا سونے کے لیے ارے یار سونا یہاں پر بہت بیکار ہے کیوں بھائی پینچین کیا پتہ وہ کبھا کے اٹیک کرتے ہیں ارے ہاں یار وہ ڈار گھوشت بھی تو ہے یہاں پر بلکہ اسی کا تو یہ ورلڈ ہے ایک تو پتہ نہیں کیسا موسم ہے سر میں دھرد کر دیا ہے اس گرین موسم نے نکلتے ہیں بھائی دوسرے موسم میں چلتے ہیں مزہ نہیں آرہا اس موسم میں ارے یہی سیف ہے یار تھوڑا سا دیکھو یہاں پر فروٹس بھی ہے یہاں پر پانی بھی ہے بڑی آئی ہے ٹھیک ہے تو رکھتے ہیں یہی پہ یہ پانی جاک آرہا ہے آئے کے ساگے جھڑنا ہے بھائی یہ دیکھو موسم اور زیادہ گرین ہو گیا پہلے تھوڑا سا گری بادل بھی تھے وہ کیا ہے ارے وہ تو گری کلر کا سورج ہے یار یہ کیا ڈرام ہے یار یہ ڈارک گھوست کا یہ ڈارک ورلڈ تو اور بھی زیادہ ڈارک ہوتا جا رہا ہے یہ گرین بادل کے ساتھ کالا سورج یہ تو پہلی بار دیکھا اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کالا سورج ہے کیونکہ یہی نہیں پتا کہ یہ دنے کی رات ہے بھائی فون میرا یہاں پہ کام کرنی رہا ہے بلکل بھی ڈیڈ پڑا ہوئا ہے فون آڈراما چالو گئی یہ ارے یار اب چلو تھوڑا اور کھانا کھاتے ہیں کھانا مطلب بھائی فل کھاتے ہیں تھوڑا پیٹی نہیں بھر رہا تم لوگا فل کھا کے ٹیسٹی ہے یار میرے فلڈ کا فل ہے تو ٹیسٹی ہی ہوگا کون بولا بھائی یہ ہے اب تو تو یہاں بھی آ گیا بھائی تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے ورڈ کے ٹری سے فل توڑ کے کھانے کی بھائی بھوگ لگی دیکھ بھائی کھا گئے تمہاری حمد ہوئی کیسے تا یار ہو جاؤ بھائی شنچین بھینچین بھاگنے کی نوبت آنے والی ہیں یہاں سے بھاگ کلو ہے بھاگا نہیں جائے گا میرے سے بھاگ کے اٹلیسٹ گاڑی تک تو پہنچنا ہی پڑے گا تا یار ہو جاؤ اس کو باتوں میں بھل جاتا ہوں تب تک پہنچو تم لوگ گاڑی پہ یار بھائی تو میری بات سن بھائی بھوگ لگتی ہے تو انسان کو کھانا کھانا پڑتا ہے اب دیکھ بھائی تو تو انسان ہے یعنی پتہ نہیں تو انسان ہے کی نہیں بر جو بھی ہے کھانا کھانا بڑھتا ہے یار انرجی کے لیے سمجھ رہا ہے تو میرے کہنے کا مطلب میرے اس خوبصورت سے ورل میں سے کسی بھی چیز کے استعمال کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی یار تو کیا بار بار ہمت ہمت کی بات کر رہا ہے اے پنچین کے بچے کہاں ڈول رہا ہے ارے کاتھ فروٹ لینے کیا تھا بھے وہ فروٹ کے لیے ہی بھائی ہماری جان لینے پر بیٹھلا ہوا ہے تجھے فروٹ کی پڑی ہے بیٹھ گاڑی میں آہ بیٹھ گیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا نہیں 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 تم اس سے آج بچ کر نہیں جا پاؤ گے آہ ہم لوگ نکل لیں گے ایکچلی میں ہاں میرے اس ورلڈ کے چاروں طرف انویزیبل وال لگا دی ہے کیا اب اسکرین والے ایریا سے تم نہیں نکل پاؤ گے اپے اس کی ایسی کی تیسی بیٹا ہمارے پاس تگڑی والی گن ہے ہم لوگ اسکیپ کر جائے گے شنچن بھائی تو کہاں گر گیا یار آرے کیسے گاڑی چلا رہے گاڑی بھی نہیں چلا نہیں آتی کیا بیٹھ گیا بیٹھ گیا واپس بیٹھ گیا شنچن آہ تو میں کہہ رہا تھا برو تو کتنی بھی انویزیبل وال لگا لیں ہمارے پاس تگڑی والی مشین گن ہے ہم لوگ اسکیپ کر جائیں گے کلک کا کالی بات ہی ہونے والی ہے اوہ شیٹ نہیں ایک سیکنڈ نہیں 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 ارے گاڑی اٹک کیوں رہی ہے یہ ہاہ میری پاورز کا کمال اوہ تیری نکل گئی نکل گئی گاڑی نکل گئی اوکے انویزیبل وال لگا یہ کوئی بات نہیں انویزیبل وال توڑ دیں گے میری انویزیبل وال تمہاری اس فائرنگ سے نہیں ٹھوٹنے والی آہ شاید ٹوٹ جائے آرے آرے میری انویزیبل وال ٹوٹ گئی ہہہہہہ بیوکوف انویزیبل وال توڑ گئی یہاں سے نکل چکے ہیں ہم لوگ لیکن ابھی پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے میر کو میر کو پتا ہے بھائی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا ہے نکلتے ہیں یہاں سے انویزیبل وال ہماری گاڑی نے اسکی انویزیبل وال توڑ دیں بھائی صاحب کتی بڑی بیشتی ہوئی اسکی تار گھوست بنا پھر رہا ہے بھائی ہمیں روک نہیں سکتا یہ ایک بار گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہم سے سٹرنگ کوئی نہیں ہے بھائی اوکے آگے ادھر چلو 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 بنداز بڑھتے چلو رہے کہاں آگے ہمیں ارے یاد یہ گرین والے موسم سے نکلنا پڑے گا کافی خطرناک لگ رہا ہے پیچھے کی طرف چلتے ہیں یہ تو واپس ہم لوگ لاؤس سینٹوس میں ہی آگئے یہاں تو بھائی یہ برف والا ہی موسم ہے تم کہیں بھی جاؤ آس تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا میں اور یار یہ ادھر بھی فالو کر رہا ہمیں ہدہ اس بندے کی بھی بھائی مانتا کیوں نہیں ہے یہ کو بھائی مانے گا کیوں نہیں ہمیں بھی رک جاؤ یہ لے بیٹا مٹ کر اسی وجہ سے ادھنی حرکتوں کی وجہ سے اس نے پورٹل کلوز کر دیا تھا ابہ ہاں یار بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے نہیں 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 گائز اس سے ایسے پنگے لے نا ٹھیک نہیں ہے نکلتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں نکلتے ہیں نکلتے ہیں کم آن اوکے ادھر اوکے آرام سے نائس فٹا فٹ 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 ارے بھائی پیچھا تو چھوڑی نہیں رہا یہ کیا پاور کیا اس کی ارے یار یہ کسی بھی چیز کو کھا جاتا ہے بھول گئے کیا اب ہاں کھا جاتا تھا یہ گاڑی سے بھاگ رہے ہو اب دیکھو کیا کرتا ہوں میں اوے کیا کرے گا تو اے اوے کیا کرے گا بے تو کیا کرے گا رکھ تیر کو اڑاتا ہوں رکھ جا بیٹھا تیر کو اڑاتا ہوں اڑا اڑا ہوں میں بھی یہی چاہتا ہوں کیا کر لے گا اڑائیں گے تو یہ لے اڑا دیا کیا کر کیا لے گا بے تو اوے ویڈ اوہ تیری ارے کیا ہوگا یار اس نے ہمارے چاروں ٹائر ہی روک دیئے بھائی ہیلو ارے کیا کر دیا بھائی اس نے یہ ارے یار پتہ نہیں لیکن ٹائر گھومنی رہے تمہارے گاڑی کے ہاں دیکھا میرا کمال ارے یار یہ تو کچھ زیادہ ہی سیریس پروبلم ہو گئی لیکن پھر بھی گاڑی چل کیسے رہی ہے شاید یہ برفیلا موسم ہے اس پر فسل رہی ہے تمہاری گاڑی اب برفیلا موسم ہونے سے کیا ہو گیا سڑک تھوڑی نہ برف کی ہے پتہ نہیں بھائی اس تو سین ہے لیکن گاڑی کے ٹائر بلکل ہی جیم ہو گئے ایک ہی جگہ بھائی گھومنی رہے یہ ٹائر پتہ نہیں کیا سین ہے بھائی اوہ نہیں یار نہیں گھوم رہے یہ ٹائر ارے کوئی بات نہیں گاڑی تو چل رہی ہے بھگاتے رہو ہاں کوئی بات نہیں گاڑی تو چل رہی ہے ویسے ایک چیز بہت ہی اپک ہے جو ہماری قسمت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں یہ جو بھائی یہ جو ڈارک گھوست ہے اس کے پاس ایسے دور سے لانگ رینج والی زیادہ کوئی پاورس نہیں ہے اس کے کونٹیکٹ میں یا پھر شورٹ رینج میں اگر ہم لوگ جاتے ہیں تب ہی یہ کچھ تگڑا اٹیک کر سکتا ہے جیسے کی کھا جانا بندے کو جیسے ہماری گاڑی کا یہ حال کر دیا اس نے اس طریقے کی پاورس کیا یوز کر سکتا ہے اگر ہم لوگ اس کے پاس جائیں گے تو اگر ورنہ ہم لوگ دور رہیں گے اس سے یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اور آئے گیسی یہ ایک بڑیہ بات ہے مطلب ہمیں بس اس سے دوری مینٹین کر کے رکھنی ہے یا ہاں بس اس سے ہمیں دور رہنا ہے گیس بس ہم لوگ سیف رہیں گے سمپلی تو چلتے ہیں بس بھٹکتے ہیں ارے یار مجھے لگتا ہے اس حساب سے اب یہ گاڑی جو ہے پہاڑوں پہ چڑھا پانا بہت مشکل ہونے والا ہے آسانی سے اس سڑک پہ تو چل جا رہی ہے بینہ ٹائر گھومتے ہوئے بھی کیسے ہو رہا بھائی ہے سائیمن نے بہت تگڑی گاڑی بنا کے دے دی میر کو نکلتے ہیں چلو بھائی الگ موسم میں نکلتے ہیں ہم لوگ آ چکے ہیں گیس وہ جب ریڈ والا موسم تھا اور یہ نالاک بھائی ادھر بھی آ گیا ہے ریڈ والے موسم میں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تو کر بیٹا پیچھا کر تو تو پیدل دوننے والا ہے ہمارے پاس تو گاڑی ہے بھلے جس کے ٹائر رک گئے ہو تو کیا ہو گیا گاڑی تو چل رہی ہے آڑی ٹیڑی چل رہی ہے کنٹرول میں نہیں ہے کدھر بھی مل جا رہی ہے بھائی چل تو رہی ہے کر جائیں گے اسکیپ گائز ایک کام کرتے بھی گرین والے موسم میں چلتے ہیں بھائی گرین والے موسم میں بھی نہیں چھوڑ رہا ہے یہ پیچھا تو کیا کر کے کیا مانے گا بھائی آج کوئی بات نہیں گرین والے موسم میں بھی بیٹا تو پیچھا کر اب ہم لوگ چلتے ہیں چاہاں میٹ اور شاور نہیں ہو رہا تھا بھائی وہاں پہ آئی گیس وہاں تو ہمارا پیچھا چھوڑے گئی ہے میٹ اور شاور والے موسم میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ ادھر بھی آئی رہا ہے بھائی حاصل تم کہیں بھی چلے جاؤ نہیں چھوڑوں گا میں ارے کیوں نہیں چھوڑے گا بھائی تو ارے یار یہ میٹ اور شاور میں بھی آگے کہاں چلے مانچ لیارڈ والے فوق والے ایریا میں چلتے ہیں یس گائز آئی گیس وہاں بیٹر رہے گا بھائی شنچن بھائی گر جائے گا تو کیا کر رہا ہے آرے ڈر لگ رہا ہے تم تیب چلاو گاڑی میٹی اور گر رہا ہے اے ڈر مت بھائی میں صحیح چلا رہا ہوں اور تیج کیا چلاو ٹائر ہی نہیں گھوم رے ڈنگ سے اس کے تیج نہیں چل سکتی اب یہ اتنی فاسٹ میکسیم سپیٹ جو بھی ہے اس کی اتنی ہے وہ اتنی چل دی ہے وہ ہی بہت بڑی بات ہے پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے ٹائرے رک گئے ہیں بھائی گاڑی کے آرے یار یہ تو مان چلی آرڈ میں بھی بھائی پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے آرے یہ تو مان ہی نہیں رہا بھائی آرے مان جا بھائی کہاں جائے ہم لوگ اس بند پڑی مطلب بینا پہی ہیں گھوم رہی گاڑی کو لے کے یہ دور گھوشت کو بچہ کیوں نہیں مان رہا ہے بھائی تیرے دو چار پھلی تو کھائے ہیں چاہتا کیا ہے یہ ورلڈ اس نے کیسے بنایا ہے کیوں بنایا ہے کیا سا گھڑیا سا گھوشت ہے یار دماغ خراب کر دیا ہے بھائی کہاں جائے ہم لوگ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے اور سیریسلی میں گھائی تم لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ آرے بھائی پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے پیچھا چھوڑانا ہی کیوں ہے مست گاڑی چلاتے رہا بھائی وہ بہت خدرناک ہے اس کے اگر زیادہ دیر پاس رک گئے چاروں کو کھا جائے گا وہ اتنا خدرناک ہے اس لئے بھاگتے رہنا پڑے گا کنٹینوسلی اور پتہ نہیں گاڑی میں فیول کا کیا سینے میں تو سب کچھ بھول بھی گا گاڑی کے سپیکس جو بھی ہو نکلتے ہیں یہاں سے بھائی تو آ میرے پیچھے میں بھی دیکھتا ہوں کب تک پیچھا کرتا ہے تو آرے بھائی کبھی تو پیچھا چھوڑ دے چھوڑ دے بھائی تمہارا پیچھا چھوڑ دے بھائی پیچھا چھوڑ دے آرے بھائی یہ تو چھوڑی نیرا بلکل پیچھا ہی بھائی کلویا کیوں نہیں مان رہا یہ آتا نہیں بھائی کیوں نہیں مان رہا روکے ابھی بھی پیچھا کر رہا ہے گاڑی کے سپیڈ تیز نہیں ہے کہ ہم لوگ اس سے بھاگ کے بہت دور چلے جائیں بھائی کونسٹینٹ سپیڈ اس کی اتنی ہے میکسیمم کیا کرے اوہ تیری بھائی سب اوہ تیری بھائی سب سیدھے بجھلی گری ہے شاید لگری تو ہے بھائی بھائی کونسٹینٹ کوشش کر رہا ہے لیکن وہیں پہ رکے رہ گیا ہے آرے بھائی کیا ہوگا بھائی نہیں رکا ہے گا شاید سے بھائی بہت ہی تگڑی بجھلی گری ہے اس کے اوپر ہی آرے ہماری گاڑی دیکھو اپنے آبی فسل جی ہے بھائی میں تو کچھ کر بھی نہیں رہا دیکھو تم لوگ خود دیکھو اپنے آبی گول گھوم رہی ہے یہ کیا سین ہو گیا اس سے سمیت بھائی بھائی سب کل ہویا کس تو گڑھ بڑ لگ رہی ہے بھائی رک گیا وہ رک گیا یار اب وہ وہ واپس بھاگ گیا یار آرے اس کے اوپر مجھے لگ رہا ہے بجھلی گری اور اس سے در کے وہ واپس بھاگ گیا وہ سیریسلی میں واپس بھاگ گیا یار تم لوگ خود دیکھو تیری یہ تو پہلی بار ہوا ہے کہ ہم لوگوں سے وہ در کے بھاگ رہا ہے لیکن ہم لوگوں سے کیوں در کے بھاگ رہے نہیں بھائی مجھے لگ رہا ہم سے در کے بھاگ رہا ہے وہ شاید سے اس علاقے سے در کے بھاگ رہا ہے یار ییس وہ تو بھاگ گیا یار مطلب اس پورے ورلڈ میں یہ علاقہ ہے گیس جہاں پر وہ دار گوشت ہمارے پیچھے نہیں آئے گا یہ گیس اور اگر ایسی بات ہے پھر تو یہ اپنے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے اکھٹے ہوگے سوچ سکتے ہیں کہ آخر ہمیں آگے کرنا کیا اس ورلڈ سے نکلنے کے لیے اور آئی گیس یہ بیسٹ چیز ہو سکتی ہے ہمارے لیے سیریسلی میں بھائی ارے ہاں یار یہی تو ہمیں چاہیے تھا ہاں ہمیں صرف ٹائم ہی تو چاہیے تھا بھائی یہ سوچنے کے لیے کہ آخر ہمیں آگے نیکس سٹیپ کرنا کیا ہے لیکن یہ سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا بھائی اسی کے ورلڈ میں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ آنے سے اب ڈھرے گا کیونکہ اس کے اوپر لیٹرلی میں بجلی گر چکی ہے ہماری کسمن نے کیا مست اپک ساتھ دیا ہمارا جیسے بجلی تو ہمارے اوپر بھی گر سکتی ہے ہمیں بھی کچھ بڑی ازا شیلٹر ویلٹر پر آنا پڑے گا اپنے لیے بھائی ہمیں فائنلی اب ایک ایسی جگہ مل چکی ہے جہاں سے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا اور ہم لوگ یہاں سے کس طریقے سے اسکیپ کریں گے بار بار گاڑے اٹھا کے بھاگنے کی صورت نہیں ہے کل جو ہے ادھر دیکھ سامنے میرے کو لگ رہا ہے ایک گھر بھی ہے لگ تو رہا ہے گھر بھی ہے لیکن بھائی اتر 32 بجلی کڑ کری ہے کچھ کرنا پڑے گا ہمیں بھی جگہ رہنے کا پر آنا ہمارے اوپر بھی بجلی گر سکتی ہے باکہ اس دار گھوست کے پاس اور بھی پاورز ہو سکتی ہے کیا لگتا ہے تم لوگوں مجھے تو نہیں لگتا اور پاورز ہوگی کیونکہ اگر اور پاورز ہو سکتی تو وہ یوز ضرور کرتا اس نے ایک بھی پاوری یوز نہیں کی بھائی بس ہمارے گاڑی کو پتا نہیں کیوں روک دیا اس نے اس کے پئیے پتانی اس دار گھوست کا ارادہ کیا ہے اور پاورز ہوں گی کیا لگتا ہے تم لوگوں کمنٹ میں جا کر گیس کرنا گائز اس باقی ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا مل دینا نیکشوالی ویڈیو میں انسٹرگرام اور ایکس پر فالو نہیں کیا تو فالو کر سکتے ہو لنکھ ڈسکرپشن میں ہے مل دینا نیکشوالی ویڈیو میں تب تک لیے فٹ بای